بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن میں شامل کر دیا مٹن میں پیاز لیا ہے لہسن کے ساتھ سے 8 جویلی ہیں گوشت ہے ہمارا تقریباً دو کلو یہ دیکھیں جی ابھی اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے یہ جو مسالے ہیں لونگ نمک اور زیرا بڑی لائچی دارچینی اور ثابت کالی مرچے سوف ہے اور ثابت دھنیا ہے سوف اور ثابت دھنیا جو ہے وہ ہم ایک کپڑے میں ململ کا کوئی کپڑا لے لیں اس میں آپ باندھ کے پھر اس میں ڈالیں اور باقی مسالے ہم ایسے ہی ایڈ کر دیں گے اس میں مسالے کی کونٹیٹی آپ تھوڑی زیادہ یا کم کر سکتے ہیں میں نے ایک چمچ بھر کے لونگ لی ہے ایک چمچ بھر کے لیے ہے زیرا ثابت اور ایک ایک چمچ سب چیزیں لیے ہیں میں نے سوف اور زیرا اور سوخہ دھنیا جو ہے ثابت میں نے لیڈ لگا دی تھی اور تقریباً دس منٹ تک میں نے اس کو پکا لی ہے ہنی ہم نے تیار کر کے رکھ لی ہے گوشت میں میں نے دو جگ بھر کے پانی ڈالا تھا چاولوں کے حساب سے پانچ گلاس میں چاول بنا رہی ہوں ابھی ہم نے دو پیاز لی ہے ان کو آئل میں ہم نے کر لی ہے براؤن اتنا ہی براؤن کرنا ہے آپ نے ابھی ہم اس میں جو یہنی والا گوشت ہے اس کو نکال کے تو شامل کر دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم ابھی سارا گوشت نکالیں گے اور گوشت کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تین سے چار منٹ تک فل فلیم پہ یہ دیکھیں جی ابھی میں نے اس میں شامل کی ہیں دو ٹی مارٹر کاٹ کے اور چار سے پانچ میں نے ہری مرچیں اس میں کاٹ کے ڈال دی ہیں آپ اس میں لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے یہ ابھی میں نے اس میں شامل کیا پھر سے ایک چمچ تقریباً بڑے والا زیرہ اور نمک میں نے شامل کیا تھا یخنی کے اندر ہی ایک سے ڈیرڈ چمچ میں نے شامل کیا تھا نمک آپ حسب ضرورت شامل کر سکتے ہیں ابھی میں نے شامل کر دیا اس میں زیرہ اور سوخہ دنیا پیسا ہوا تقریباً دو چمچ ابھی ہم اس کی بنائی کریں گے پانچ سے چھ منٹ تک اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی تقریباً یہ بن چکا ہے ابھی میں اس میں یخنی شامل کر دوں گی جو ساری ہے ہمارے پاس آپ گلاس کے حساب سے بھی پانی ڈال سکتے ہیں جتنے گلاس چاول ہیں اس کے یخنی بنانے کے لیے اسی میں گوشت میں آپ پانی شامل کریں تقریباً میرے پاس پانچ گلاس چاول تھے تو میں نے انداز سے میں نے اس میں سات گلاس سے آٹھ گلاس پانی شامل کیا تھا اور اسی میں گوشت کو گلا لیا تھا ہم نے اور پھر جو یخنی بچ گئی تھی وہ ہم نے ساری اس میں شامل کر دی تھی تو پورا پانی یہ بلکل برابر تھا بہت اچھے سے چاول جو ہیں وہ پکے تھے یہ دیکھیں جی پانی کو بوائل آ چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے چاول یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں اس میں سارے چاول شامل کر دوں گی جیسے نارمل ہم پانی ڈالتے ہیں پلاو میں اس طرح یہنی بنانے کے ٹائم آپ پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیں تاکہ اس میں گوشت بھی گل جائے جو پانی اس میں خوشکونا ہو جائے باقی جو بچا ہوا پانی ہوگا یخنی جو بنے گی وہ ساری آپ اس میں شامل کر دیں یہ دیکھیں جی میں ابھی شامل کر رہی ہوں اس میں چاول میں نے بگو کے رکھے تھے پکانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور چاول میں نے سارے شامل کر دی ہیں ابھی میں اس کو ایک بار مکس کر لوں گی اور اس کا پانی ڈرائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی آل موسٹ پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ یہ دیکھیں جی الحمدللہ بس ہمارے جو چاول ہیں ریڈی ہونے والے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سا پلاو بنائے بہت ہی مزیدار بنا ہے یہ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں میں حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز اور لائک کریں شیئر کریں اسی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی